بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کو ڈیٹا بیس پینشمنٹ سسٹم کی کلاس میں ہشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں چلیے ہم اپنی آج کی کلاس کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس میں ہم نے نارملائزیشن کو پڑھنا ہے ہم فرسٹ نارمل فارم اور سیکنڈ نارمل فارم جو ہے وہ انٹیٹیل دیکھیں گے ہم نے پہلے نارملائزیشن کا دیکھ لیا تھا کہ نارملائزیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا بینیفیرز ہوتے ہیں اور کیوں ضروری ہے نارملائزیشن کرنا چلیے اب اب اس کی فرسٹ فارم کی طرف موو کرتے ہیں کہ فرسٹ نارمل فارم میں کیا کیا جاتا ہے ہم نے ایک گرافیکل ریپریزنٹیشن بھی دیکھے تھی جس کے درہو ہم نے دیکھا تھا کہ فرسٹ نارمل فارم میں ریپیٹنگ گروپس کو ریموو کیا جاتا ہے اور ریلیشن اس ان فرسٹ نارمل فارم if it does not contain a repeating group ایک جو table ہے وہ first normal form میں تب ہوگا جب اس کے اندر repeating group جو ہے وہ نہیں ہوں گے a repeating group is a set of one or more data item that may occur a variable number of times in a tuple یعنی repeating group وہ values ہیں یہ set of values ہیں جو کہ بار بار آ رہی ہوں rows کے اندر the value in each attribute value should be atomic and every tuple should be unique کہتے کہ ہر attribute کے اندر value جو ہے وہ atomic ہونی چاہیے یعنی ایک cell کے اندر ایک value ہونی چاہیے and every tuple should be unique اور ہر tuple جو ہے ہر جو record ہے وہ unique ہونا چاہیے ایک دوسرے سے each cell in a relation should contain only one value ہر cell کے اندر ایک ہی value آنی چاہیے an example of un-normalized relation is as follow ہمارے پاس ایک un-normalized relation جو ہے یہاں پہ دیا گیا ہے اگر آپ اس کو گور سے دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس values جو ہیں وہ ایک cell کے اندر ایک value نہیں ہے اگر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ multiple values جو ہیں وہ دی گئی ہیں تو یہ ہمارا relation جو ہے وہ un-normalized ہے اور اس میں values آپ یہ بھی دیکھیں یہاں پہ 1.13 آیا ہے تو یہاں پہ بھی 1.13 آیا ہے 1.79 بھی repeat ہو رہا ہے تو کئی values جو ہیں وہ repeat بھی ہو رہی ہیں اور ایک cell میں ایک سے زیادہ values جیسی یہ 35 number پہ آپ دیکھیں تو اس میں skill number میں بھی 3 values ہیں skill categories میں 3 values ہیں proficiency میں 3 values ہیں تو یہ values جو ہیں وہ repeat repeating group ہیں یہ values جو ہیں وہ multiple values جو ہیں وہ ایک cell میں آ رہی ہیں اب اس کا کیا حل ہے اس کو first normal form میں کس طرح سے convert کیا جائے گا کہتے ہیں the above relation is a un-normalized because it contains a repeating group of a repeating group of three attributes repeating group of three attributes کون کون سے repeat ہو رہے ہیں ایک تو skill number میں values جو ہیں وہ repeat ہو رہی ہیں skill category میں repeat ہو رہی ہیں and proficiency number میں values repeat ہو رہی ہیں all three fields contain more than one value ان تینوں fields میں ایک سے زیادہ values جو ہیں وہ دی گئی ہیں in order to convert this relation in a first normal form اس کو first normal form میں convert کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں ان repeating group کو ختم کرنا پڑے گا تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ہم اپنے tables کے اندر ہر value کو ایک cell کے اندر store کریں گے these repeating groups should be remove the following relation in a first normal form کس طرح سے آئیے دیکھتے ہیں اب اگر آپ اسی relation کو دیکھیں تو اسی relation کو convert کر دیا گیا ہے first normal form ہے کس طرح سے convert کیا گیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے ہر value کو ایک cell میں divide کر دیا ہے جیسے اگر آپ پیچھے move کریں یہاں پہ آپ دیکھیں one thirteen systems one thirteen systems اب اگر یہ پیچھے ہم پچھلے والے table میں دیکھتے ہیں تو اس میں کس طرح سے تھا one thirteen system اس کے cross ہمارے پاس جو ہے وہ multiple values ہاری تھے اب ان سب کو اگر ہم single values میں convert کرتے ہیں تو ہمارا table جو ہے وہ first normal form میں convert ہو جاتا ہے اب دیکھیں تمام values کو ایک ہی cell میں لکھا گیا ہے اب یہاں پر ایک چیز اور بتائے گی ہے اس table کی جو primary key ہوگی وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگی یعنی دو fields پر یا دو attributes پر مشتمل ہوگی وہ کونس ہے content number and skill number اگر ہمیں content number اور skill number پتا ہوگا تو ہم uniquely identify کر سکیں گے ہر record کو because اگر اکیلا آپ کو content number پتا ہو جیسے آپ کہیں کہ twenty one twenty one کے cross تو وہ ہمیں جو ہے یہ first record تو fetch کر کے دے دے گا لیکن اس کے بعد ہمارے پاس جیسے جیسے اس نے twenty one, one thirteen لیکن یہ one thirteen جو second record ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ content number اور skill number کا ہونا دونوں کا ضروری ہے کیونکہ values جو ہے وہ repeat skill number جو ہے جیسے repeat ہو رہا ہے proficiency بھی repeat ہو رہی ہے تو اس case کے لیے ہمارے پاس ان دونوں values کا جاننا ضروری ہے اس لیے اس table کی primary key جو ہے ہمارے پاس composite key ہوگی جو کہ ان دونوں fields کو ملاکر بنیں گی تو یہاں سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس table کے اندر تمام values جو ہے وہ excel کے اندر مطبع excel کے اندر ایک ہی value ہے اور کوئی بھی repeating group جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے ہم نے repeating groups کو remove کر دیا ہے اب اگر آپ دیکھیں first normal form کے اندر جب ہم اپنے table کو first normal form میں convert کر لیتے ہیں تو بھی اس کے اندر کچھ values کچھ problems جو ہیں وہ rise ہوتی ہیں وہ problems کیا کیا ہیں اپ ڈیٹنگ کی problem جو anomalies ہم نے پڑی تھی اب اپ ڈیٹنگ کی problem first normal form والی table میں کس طرح سے rise ہوتی ہے کہتے ہیں suppose the user want to change the name of a content number 35 35 پہ جو content number ہے جیسے یہاں پر 35 پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس 35 پہ دو values ہیں اگر آپ 35 کی values کو change کرنا چاہتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ change کرنا چاہتے ہیں تو نام جیسے ایک کا داؤد ہے ٹھیک ہے تو داؤد کو آپ جو ہے وہ اس کے name کو change کرنا چاہتے ہیں تو کیا problem arise ہوگی he has to name in all the record in which content number 35 appear تو کہتے ہیں جہاں جہاں 35 content number pair ہو رہا ہے آپ کو ان تمام جگہوں پر change کرنا پڑے گا تو process of updating can be very lengthy تو یہ process جو ہے وہ ہمارے پاس lengthy ہو سکتے ہیں اس کے بعد second number پہ ہے inconsistent data اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں above table میں contain inconsistent data inconsistent جو ایک جیسا نہیں ہے there are three record of content number 35 ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس 35 کے کتنے record ہیں three ہیں اگر آپ ایک جگہ پر change کر دیتے ہیں اس کے cross ایک جگہ پر نام جو ہے تبدیل کر دیتے ہیں باقی دو جگہ پر نام جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے ہیں تو اس case میں ہمارے پاس table کے اندر inconsistent data ہوگا یعنی ایک جگہ پر کوئی اور value ہوگی دوسری جگہ پر کوئی اور value ہوگی تو یہی ہی یہاں پر بتایا گیا the user can make this error during updating جب وہ update کر رہا ہوگا تو اس طرح یہ error جو ہے وہ create ہو جائے گا third problem جو ہے ہمارے پاس ہے وہ addition problem addition problem کا کیا مطلب ہے suppose the user want to add another skill number in the table کہ user جو ہے کوئی اور skill جو ہے وہ table کے اندر add کرنا چاہتا ہے it is not possible until an accountant with that skill exists because both skill number and a content number are used as a primary key in the above table تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ تب تک قید نہیں کر سکیں گے کوئی بھی skill number جب تک آپ کو اس کا content number جو ہے وہ نہیں پتا ہوگا because یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک جوسری کا ساتھ interlink ہے اور دونوں جو ہے وہ ایزا پرائیمری کی استعمال ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کی fourth number پہ ہے deletion problem deletion کی problem کب بکر ہوگی اب deletion کی problem کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں suppose the user want to delete the record of a supervisor گفور گفور کا record دیکھیں یہاں پر کہ وہ گفور کا record جو ہے وہ table کے اندر سے delete کرنا چاہ رہا ہے تو اب اگر ہم یہ گفور کا record دیکھتے ہیں تو یہاں پر table کے اندر sorry یہاں table کے اندر گفور کا record جو ہے یہ multiple location پہ ہے اگر وہ یہاں سے delete کرنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تمام جگہوں سے اس کا record جو ہے وہ delete ہو جائے گا اب اسی کو ہم دیکھتے ہیں suppose the user want to delete the record of a supervisor گفور if he delete the whole record in which گفور appear the information about the counts will also be lost تو count کی جو information ہوگی وہ بھی lost ہو جائے گے اس سے related جو count number ہوگے وہ بھی delete ہو جائے گا تو اس کے بات یہ تھی ہمارے پاس first normal form کے اندر جو problems arise ہوتی ہیں مطلب ہم first normal form میں اپنے relation کو convert تو کر لیتے ہیں لیکن convert کرنے کے بعد still ہمارے پاس یہ problem جو ہے relation کے اندر یعنی table کے اندر ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے second normal form second normal form کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ full functional dependency کیا ہوتی ہے full functional dependency کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی non key attribute ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ primary key پہ depend کر رہے ہوں یعنی primary key یا اس کے تمام subset پہ وہ depend کر رہے ہوں اس کے subset پہ نہ depend کر رہے ہوں جو whole primary key ہے اس پہ depend کر رہے ہوں یعنی اس میں صرف partial dependency کو remove کیا جاتا ہے full functional dependency کا مطلب یہ ہے کہ fully functionally وہ depend کر رہا ہوں اس کے half اگر primary key میں دیکھیں suppose دو attribute ہیں تو وہ دونوں میں سے ایک attribute پہ depend نہ کر رہا ہو اس پہ fully depend کر رہا ہو تو اس کو مزید detail میں سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اندر relation r attribute b of r اگر ہمارے پاس یہ ایک table ہے r اور اس میں ایک attribute ہے b وہ fully functionally depend کرتا ہو on an attribute اور set of attribute of a کہ وہ a جو ایک attribute ہے اس پہ depend کر رہا ہے یا اس کے تمام سب سیٹ پہ depend کر رہا ہے اس functionally dependent on a اگر ایسا ہوتا ہے کہ b جو ہے وہ functionally depend کرتا ہے a پر but not functionally dependent on any other proper پر subset of a لیکن a کے کسی سب سیٹ پہ depend نہ کرتا ہو a پر completely depend کرتا ہو اس کو example کے مدد سے مزید آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے ہمارے پاس marks کا ایک table ہے اس table کے اندر ہمارے پاس registration number subject اور marks جو ہیں وہ تین attribute دیئے گئے ہیں assume that one student is studying many subject ایک student جو ہے وہ ایک سے زیادہ subject پڑھتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس registration number اور subject کا ہونا ضروری ہے تب ہی ہم marks اس کے particular subject میں find out کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو marks جو ہمارے پاس marks جو ہے ہمارے پاس یہاں پر attribute اس کو find out کرنے کے لئے ہمارے پاس primary کی جو ہے وہ registration number اور subject پر مشتمل ہونی چاہیے یعنی marks find out کرنے کے لئے ہمیں registration number اور subject کا پتہ ہونا ضروری ہے یہ کہتا ہے here marks is a fully functionally dependent on a both field دونوں field پر depend کر رہا ہے because it is not functionally dependent on either registration number اور subject alone کیونکہ اکیلا ان میں سے کسی ایک field پر depend نہیں کر سکتا marks معلوم کرنے کے لئے آپ کو دونوں field کا پتہ ہونا ضروری ہے تو یہاں پر یہ partially depend نہیں کر رہا fully functionally depend کر رہا ہے دونوں پر یہ جو prime b کی ہے اس کے دونوں parts پر یہ depend کر رہا ہے اس کے ایک حصے پر یہ مجتمل نہیں ہوگا ایک حصے پر یہ depend نہیں کرے گا اکیلا اب دیکھتے ہیں کہ second normal form ہوتی کیا ہے our relation in a second normal form if it is in first normal form جب بھی آپ second normal form میں move کریں گے تو table آپ کا first normal form میں ہونا ضروری ہے and if all of non key attributes are fully functionally dependent on the whole key اس کا کیا مطلب ہے کہ table میں primary key کے علاوہ جتنے attributes ہیں وہ تمام کے تمام depend کر رہے ہوں گے primary key پہ whole primary key covered یہاں پہ اس لئے use ہے کہ whole یعنی جب composite key ہوتی ہے تو اس میں ایک سے زیادہ attribute ہوتی ہے تو اس کے سارے attribute پہ وہ depend کر رہی ہی ہو ایسا whole it means that none of non key attributes are related to the part of key اس کا مطلب ہے جو non key attribute ہے وہ primary key کے کسی ایک حصے پہ depend نہ کر رہے ہوں بلکہ پوری primary key پہ depend کر رہے ہوں کہ above relation in first normal form has some attributes which are not depending on the whole primary key جو ہمارے پاس پیچھے ہم نے first normal form میں relation convert کیا ہے اس میں کہتے determined by content number and is not depended on the skill اگر آپ پیچھے موز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس a content name content age group number group city بغیرہ جو ہے یہ ہم content صرف اس حصے سے content number سے معلوم کر سکتے primary key کے اس حصے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ fully functionally dependent نہیں ہے یہ partially dependent ہے یعنی primary key کے ایک حصے پر dependent کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ پر کیا بتائے گیا ہے اب the following relation can be created in which all attributes are fully dependent on a primary key content number اس کے لیے ہم ایسا relation create کریں جس کے اندر attribute جو fully depend کر رہے ہیں primary key content number پہ جو ہمارا table تھا جو previous table تھا first normal form کا اس کو اب ہم اس طرح سے بنا لیں گے کہ سارے attributes جو ہیں اس کے وہ primary key پہ depend کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے table کو توڑنا پڑے گا table کو توڑا اور اس کو اب اس طرح سے جیسے content number پہ جو attribute سیرف depend کر رہے تھے ان کو اس table کے اندر لکھ لیا جیسے یہ content number کے اندر ہم نے content name content age group number group city group supervisor کو add کر دیا کیونکہ یہ صرف اور صرف کس پہ depend کر رہے تھے content number پہ اس کے بعد ہمارے پاس skill number پہ چیزیں depend کر رہی تھے skill number پہ skill number پہ اگر آپ دیکھیں skill number پہ skill category جو ہے صرف depend کر رہی تھی اس کو ہم نے 10 table میں divide کر لیا تو اب ہمارے پاس دو table بن گئے ایک table کے اندر content number جو ہے وہ primary use ہوا اور دوسری کے اندر ہمارے پاس skill number جو ہے وہ ایسا primary key use ہوا اس کے بعد وہ کہتا ہے the attribute proficiency in a first normal form was fully depended on the whole primary key جو proficiency والا column تھا first normal form کے اندر وہ fully functionally depend کر رہا تھا primary key پہ یعنی content number پہ بھی skill number پہ بھی اس کے لئے پھر ایک لائدہ سی table بن یعنی جو first normal form والا table اس کے 3 table بن گئے تیسرے table میں proficiency کا column ایڈ کیا اور اس کی primary key ہوگی a content number and skill number اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا 3 table بن گیا تو ہمارے پاس یہاں پر total first normal form کے table تھے ان کو ہم نے 3 table میں convert کر لیا پہلے میں ہم نے content number کو ایزا کی لیا دوسرے میں skill number کو اور تیسرے میں ہمارے پاس جو full key تھی first normal form والے table کے وہ لیا تین table جو ہمارے پاس یہاں پر create ہوگئے there are three relation in second normal form the attribute of relation are fully functionally dependent on a primary key اب یہ relation اس طرح کے ہیں جو completely primary key پر depend کر رہے ہیں یہاں پر سارے attributes ہمارے content number پر depend کر رہے ہیں skill category ہمارے skill number پر depend کر رہی ہے اور proficiency ہے ہماری ان دون پر depend کر رہی ہے اس طرح سے clean table جو ہے یہ first normal form والا table 3 table میں convert ہو گیا لیکن اس کے اندر ہمارے پاس partial dependency removed ہو گئی اور ان میں اب ہر attribute جو ہے وہ کس پر depend کر رہا ہے فولی فنکشنل لی depend کر رہا ہے primary key پر second normal form کے اندر بھی کچھ پرابلم ہیں وہ پرابلم دیکھتے ہیں کون سی پرابلم ہیں ایک تو اپ ڈیٹنگ کی پرابلم ہے if the user need to change the name of content number 35 to Mr. Daud محمد Daud میں اگر آپ نے کو change کرنا ہے in a first normal form he must change the name in every record in which content number 35 appear کہتے تو first normal form جہاں 35 appear ہو رہا تھا وہاں change کرتے but in a second normal form the record of one content appear only once the updating problem is eliminated in a second normal form second normal form میں abdition کی جو problem تھی وہ remove ہو گئی یعنی doubt جو ہے وہ صرف اب ایک دفعہ ہی آ رہا ہے second normal form میں جو values repeat ہو رہی تھی وہ ساری جو remove ہو گئی ہیں inconsistent data کی جو problem تھی the record of a one account appear only one in a database the possibility of inconsistent data is automatically eliminated تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو first normal form کے اندر problem آرہی تھی وہ second normal form کے اندر آکے resolve ہوگی addition problem in a first normal form it was not possible to enter the new skill number until the accountant with that skill exist کہتے ہم ہمارے پاس نئی skill add کا ممکن نہیں تھا first normal form جب تک ہمارے پاس accountant جو ہے اس skill کے ساتھ exist نہ کرتا ہوتا اب second normal form میں کیا ہوا ہے any number of skill can be added ہم مختلف skills ہے وہ add کر سکتے ہیں relation without an accountant with that skill اس skill کے بغیار it eliminate the addition problem is addition ki problem بھی remove ہوگی its main scale deletion ki problem remove ہوگی وہ کس طرح سے in a second normal form if the record of a gafoor is deleted اگر ہم gafoor کا record delete کرتے ہیں it does not delete any other record تو یہ باقی کوئی record delete نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے پاس جیسے کہ اگر آپ دیکھیں اگر ہم یہ گفoor کا record وہ delete کرنا چاہتے ہیں تو یہ باقی کوئی record یہاں سے delete نہیں ہوں گے because اس کے cross ہمارے پاس دونوں کے cross لیدہ لیدہ سے a content number ہے تو جس content number کا آپ delete کریں گے صرف اوئی والی والی جا ہے ہمارے پاس delete ہوگی تو یہ means جو problem first normal form میں تھی وہ ساری کی ساری یہاں پر resolve ہوگی کافی حد تر the analysis shows that the second normal form has solved all the problem of first normal form جو بھی problem تھی first normal form کی وہ second normal form میں آکے resolve ہوگئی ہیں تو آپ لوگوں کے اس related کوئی questions ہیں کوئی curious ہیں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ اس ڈیبل کو بہت اچھ سے پریکٹس کریں اور اس کے علاوہ بھی کوئی اگزمپل لے سکتے ہیں اور کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ